اگر آپ کا رنگ پیلا ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل گلابی ہو جائے پنک ہو جائے تو آپ کو ایک چیز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جو کہ آج کس فیڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے آج کی میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ خون کی کمی کا شکار ہے یا پھر ان کو ہارٹ دل کا کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ ان کی سکن کا کلر پیلا ہو چکا ہے یا آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹیمنا ایکسرسائز کرنے کا سٹیمنا انکریز ہو جائے آپ کو جلدی تھکاوٹ محسوس نہ ہو آپ ویکنس فیل نہ کریں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم اور اچھی ریمیڈی بتانے والی ہوں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے جی تو میں بات کر رہی ہوں چکندر کی جسے بی ٹوٹ بھی کہا جاتا ہے بی ٹوٹ یعنی کہ چکندر کا استعمال آپ کو بہت سے فوائد دیتا ہے آج ان تمام فوائد میں بات کروں گی اور اس کے علاوہ آپ کو کس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ نے استعمال کس وقت کرنا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو چکندر یا چکندر کا جوس استعمال نہیں کر سکتے سو ویڈیو ایک ان تک لازمی دیکھئے گا چکندر کے بہت سے فوائد آپ کے ساتھ بہت سے ویڈیوز میں شیئر ضرور ہوئے ہوں گے بہت سے لوگوں نے کیے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ چکندر کے فوائد میں شیئر کرنے والی ہوں شاید ہی کسی نے کیے ہوں چکندر کے قدرتی رنگ کے بارے میں بات کروں تو یہ ڈاک ریڈ کلر کا ایک ویڈیوٹیبل ہے یعنی کہ ایک ایسی سبزی ہے جس کا کلر ڈاک ریڈ ہوتا ہے اس میں بیٹا نن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ریڈ کلر کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ اب کیوں ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کے اوپر انٹی آکسیڈنٹ کا لفظ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے آپ کو کینسر سے بچائے گی اور آپ کو دیگر بیماریوں کے رزق سے بھی محفوظ رکھے گی ایسے لوگ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ چکندر یا پھر چکندر کا جوس ضرور استعمال کریں کیونکہ اگر آپ چکندر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو اس میں تمام اہم گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں وہ آئرن پائے جاتا ہے جو آپ کی بوڈی کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے آپ کی ایچ بھی لو ہے آئرن کی کمی ہے آپ کو یعنی کی آپ کا رنگ پیلا ہے اور آپ اس کو پنک کرنا چاہتے ہیں گلابی نکھار لانا چاہتے ہیں تو ضرور ایک گلاس آپ نے چکندر کا جوس آرزانہ استعمال کرنا ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ لاس پہ شیئر کروں گے ویڈیو کے اگر آپ چکندر کا جوس استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے یعنی کی ایسے لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک گلاس چکندر کا جوس رزانہ استعمال کریں اس نے پوٹاشین کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو بھی لور کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی باڈی سے ویکنس کو فٹیگ کو دور کرتی ہے آپ کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے کسی بھی طرح کی جسمانی کمزوری کو محسوس نہیں کریں گے 2022 میں ایک سٹیڈی کی گئی جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ چکندر کا جوس دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ کیوں؟ کیونکہ چکندر کا جوس میں پائے جانے والے نائٹریٹس آپ کے خون میں نائٹرک اکسائیڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹولک بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے خون کی نالیوں کو وائیڈن کرنا اور ریلیکس کرنا ان کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے جم جاتے ہیں ان کے لیے بھی چکندر کا جوس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور استعمال کریں کیونکہ اس سے ان کی فیزیکل پرفارمنس انکریز ہوتی ہے ان کا ایکسرسائز کرنے کا سٹامنا امپروو ہوتا ہے اور ان کی ریسپاریٹری پرفارمنس ریسپاریٹری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے ایسے لوگ جن کو ہارٹ فیلیر کا مسئلہ ہے یعنی کہ ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے ہارٹ اٹیک کے ایشیوز فیس کرنا پڑتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی آپ چکندر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں چکندر کا جوس بہت ہی امپورٹنٹ انٹائی آکسیڈنٹس، فلیون آئڈز اور پولیو فینولک کمپاؤنڈز کی وجہ سے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو کینسر جیسے مرض سے نجات دیتا ہے اگر آپ کینسر کے مریض ہیں تب بھی آپ جوس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت ہی جلدی کینسر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایک گلاس چکندر کا جوس روزانہ استعمال کرنا چاہیے اگر آپ اپنا ویٹ منٹین کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ چکندر کا جوس یا چکندر کو سلات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے اور منٹین بھی رہتا ہے آپ کا وزن بڑھنے نہیں دیتا چکندر کا استعمال چکندر کا جوس پریگننٹ فیمیلز کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر وہ ایک گلاس روزانہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے اس میں وائٹمن بی نائن فولیٹ پایا جاتا ہے جو ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچاتا ہے جن میں سپائنل بائی فیڈا اور انسیفلی دو امپورٹن کنڈیشنز ہیں اس کے علاوہ پریمچور برٹ سے بھی بچاتا ہے ایسے لوگ جن کو جگر سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں فیٹی لیور کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی بھی ایشو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ چکندر کا جوز ضرور استعمال کریں یہ آپ کی جگر کے متعلق تمام مسائل سے نجات دے گا اور آپ کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ چکندر کا جوز کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے ایسے لوگ جن میں کولیسٹرول لیول اکثر بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بھی بہت مفید ہے اب بات کر لیتی ہوں کون سے ایسے لوگ ہیں جو چکندر کا جوز استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں پوٹاشن کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے ایسے لوگ جن کا بی پی اکثر لو رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ چکندر کا جوز استعمال کرنے سے پہلے اپنا بی پی ضرور چیک کر لیں اگر ان کا بی پی لو ہے تو وہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس استعمال سے آپ کا بی پی اور زیادہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے قطرے کا باعث بن سکتا ہے نمبر ٹو ایسے لوگ جن کو گردوں سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے کیڈنی سٹونز کا ایشو ہے یا پھر ان کو انڈ سٹیج کیڈنی فیلئر کے مسائل کا سامنا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ چکندر کا جوز استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو کسے بھی قسم کی الیرڈی ہے چکندر کے استعمال سے تو وہ بھی اس کا استعمال کرنے سے گھریز کریں اب بات کر لیتی ہوں کہ وہ بیس ٹائم کون سا ہے جب آپ چکندر کا جوز استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح نہارمو آپ چکندر کا جوز استعمال کریں آپ کی بیسٹ ہے آپ کے لیے یہ ٹائم اور کوشش کریں کہ دھوپ ہو جب تب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ دوپہر کے ٹائم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بریگ فاسٹ اور لنچ کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے سنیک کا ٹائم تب آپ اس کا جوز استعمال کر سکتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ رات کے وقت راست سونے سے پہلے کبھی بھی چکندر کا جوز استعمال نہ کریں آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ چکندر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کبھی بھی آپ نے چکندر کو پکانا نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نائٹریرز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے وہ وارٹر سولیبل ہوتے ہیں جب آپ چکندر کو پکاتے ہیں تو وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں مل پاتے ہیں اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے چکندر کا ایک گلاس جوز روزانہ لے لیا کریں یا پھر آپ اس کو سیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بیگ کر کے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ روزانہ ایک گلاس چکندر کا جوز ضرور استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے اور ایسے لوگ خاص طور پر جو اپنا کلر پنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی رنگت کو گلاب بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاص طور پر اس کا ضرور استعمال کریں اور پریگنٹ فیمیلز بھی ضرور اس کا استعمال کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں یا پھر آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نے کبھی نہیں بھولنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ